موسیقی کیا خواب 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 خوا شوز لے کے آئے ہیں اور ایک پیر میں شوز پہنے ہیں آج کل اس کو بڑا شانک چڑھا ہے بھائی کے یا میرے یا پاپا کے شوز پہن کے گھومنے کا بس اور یہ میں نے بٹھا دیا دیکھیں اب میں نیچے سے اوپر آکے بیٹھ گئی ہوں ڈائننگ ڈیبل پر کیونکہ کھڑا ہو گیا تھا یہاں پر تو مجھے یہاں آکے بیٹھنا بڑا رہا رہا ہوں ابھی بھی کپڑے چینج کر رہے ہیں تو یہ ابھی اس کا فرسٹ کپڑے ہیں ٹوٹوریل جائے گا تو سیکنڈ کپڑے دیکھتے رہنا کیسے کپڑے چینج کرتے ہیں بچوں یہ دیکھو وہاں بھانگیا چل دی آؤ ہائی ایبریون ویلکم بیک تو می چینل تو گائیس کیسے ہیں آپ سب اور آج ہو رہا ہے موسم بہت دی سوہانا اور ابھی ہو رہا ہے افٹرن اور میں نے کھانا بنا لیا ہے تو بس کرشپ کو کھانا کھلا رہی ہے تو ابھی دیکھو گھوم پھرکے کھانا کھاتا ہے پہلے آرم اپن کرو جو گھوم پھرکے کھانا کھاتا ہے ابھی نیچے بیٹھ کے میں نے کھانا کھلایا اور اب اوپر آکے کھانا کھا رہا ہے تو مانا اتنا گھوم پھرکے کھانا کھاتا ہے تو اسے مطورہ اور اب دیکھو نیچے پریس لے کے پیٹھ گیا ہے اور آرم بھی آگیا ہے جسٹ ابھی آگیا ہے آرم سے ہلو دھنکے رکھو آرم یہ دیکھیں ایک رشب چیئر پر چڑھ گئے تھے تو وہ چڑھنے والا سین میں میں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ اگزم سے چڑھ گئے تو یہ دیکھیں میں آگے کا شوٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں کیسے ہستے ہوئے نہ ٹائننگ ڈیبل پر چڑھ گئے کیوں کیونکہ جناب جی کو دیکھ گئے تھا میرا موبائل جو ٹرائپورڈ پر لگا تھا بس جہاں ٹرائپورڈ وہاں تو ایک رشب کو فتح پار کرنا ہی ہے سب بھی ہو رہا ہے آفٹرنون اور میں اپنا ولوگ جو ہے آفٹرنون میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو ابھی کرشپ کو تو میں نے کھانا جیسے تیسے کر کے کھلا دیا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر کرشپ کو کھانا کھلانا کیونکہ جناب جی کبھی وہاں بیٹھتے ہیں کبھی یہاں بھاگتے ہیں بہت 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 زیادہ مشکل ہے اور یہاں دیکھیں دیکھو حسر ہے کرشپ ہیلو ادھر آؤ اب دیکھو اگر دم کورنر پر بھی ہے ادھر آؤ ایک من میں اس کو پہلے لیاتی ہوں آئی رہا ہے دانس کرتا ہو بیٹھو بیٹھو ادھر بیٹھو تو بس کرشپ آگیا ہے دیکھو اس نے اگین ٹرائپوڈ لے لیا پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا پریشانی ہے کہ وہ مجھے ٹرائپوڈ دیتا ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کیا کروں میں اس سے چھوٹے سے بیبی کا کیا کروں دے اشب کو بائی بائی کر دو کیسے کرتے ہو بائی کیسے کرتے ہو تو بس ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے میں نے بھی جسٹ ابھی ابھی ایک منٹ تو بس میں نے بھی جسٹ ابھی ابھی اپنا لنچ فنش کیا ہے تھری تھرٹی تھوڑا لیٹ ہو گیا آج اور آرہب نے بھی آتے ہی کپڑے چینج کر کے اس کو بھی دے دیا تھا تو اس نے بھی کھا لیا ہے کھانا جسٹ ابھی بس وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے کیونکہ مارننگ سے گیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو یہی رہتا ہے کہ گھر آکے فٹا فٹ بس ٹی وی چلا لوں تو بس اس لئے دیکھنا دیتے ہیں باقی چار بجے ابھی ٹوشن بھی جانا ہے تو ریڈی ہو جائے گا اچھا آپ کی بتاؤ کتنے تیت آگئے کرشیف کے دیکھو کرشیف آپ کی کتنے تیت آئے بتاؤ سب کو کل کرشیف کے فور ہیٹ پہ دھام کر کے لگ گئی اور وہاں پر بمپ نکل آیا تو اس کو میں نے ملعب پریس سے سکھائی کر کے کپڑا لگا کے پھر کر دیا تو اس سے تھوڑا سا کم ہوا ہے پس پس چلا ایک منٹ پہلے مجھے لگتا ہے اس کو اب نیند آنے لگ گئی ہے کیونکہ 3.30 ہو گئے ہیں تو میں بس کرشیف کو دیکھتے ہوں سولا کے تو بس اس کو ابھی سویا نہیں ہے بس ایسی لیپی پہ لیٹ گیا ہے اور مستیاں چل رہی ہے اس کی نیند تو آ رہی ہے کیونکہ 3.30 ہو گئے ہیں تو سونے کا ٹائم ہے بات مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا ایزلی سوئے گا کیونکہ ابھی بھائی بھی سکول سے آ گیا تو اس کو دیکھ کے ویسے ہی اس کی مستی اور بڑھ جاتی ہے کرشیف کی بس یہی چلتا رہتا ہے سارا دن بس بچوں کے ساتھ لگے رہو اور بس خاص کر آج کر کرشیف کے ساتھ بہت زیادہ اور مجھے بلوگنگ کرنا پینا بہت مشکل ہو رہا ہے صرف کشو کی وجہ سے بہت زیادہ کیونکہ بلکل نہیں کرنے دیتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے پچھے سے اپنی نئی نئی آوازیں نکال دیتا ہے اور پھر آکے ٹرائپوڈ کیچ لیتا ہے تو بہت مشکل ہے بس اور تو کچھ نہیں آراب کا بھی ٹائم ہو رہا تو میں اس کو آواز دے دیتیوں کہ چوشن چلا جائے بہت ابھی ہے 15 منٹس تو ریڈی تو ہے تو یہ دیکھیں کرشیف کیسے کھیلتا ہے میرے ساتھ اب یہ دیکھیں ایکٹنگ کھائکے رونے لگا ہے ادھر ہوتا ہے ایکنی ہسی آ رہی تھی مجھے اس ٹائم نا اب کچھ نوٹس کر رہے ہوگی میرے فیس پر تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں میری آئیس کی نیچے دو دن پہلے یہ پتہ نہیں تھوڑا پہلے تو ڈاک تھا تو یہ دیکھیں ابھی لائٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیسے یہاں پڑنا نیل جم گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہوا ہے میری آئیس کے یہاں پڑنا اچانت سے مطلب میں رات کو سوئی ہوں اور مارننگ میں جب اٹھی ہوں تو حضبن نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رکھا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے لگا کاجر لگا ہو ہے پٹ میں نے میں تو کاجر لگاتی بھی نہیں ہوں گھر پر پھر واس فیس دویا تو تب بھی نہیں ہٹا تو پھر میں نے دیکھا گوھر سے نا تو نیل کا نشان ہو رکھا ہے اب سمجھ نہیں آتا میں بھی شاید نیند میں ایک کرشیب نے اپنا سر پٹ مار دیا ہوگا تو اسی سے یہ ہو گیا ہے صحیح ہے نیندوں میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا نہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم کب کیسے سو رہے ہوتے ہیں بالکل بھی نہیں اور مجھے آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی کہنی تھی کہ مجھے مجھے مطلب میرے جو میں نے ابھی last 3-4 days پہلے جو vlogs ڈالے تو اس میں 2-3 مطلب questions کیے گئے تھے تو میں نے ان کا reply نہیں کیا تو میں reply دینا چاہوں گی ان کا answer ورنہ میں mostly comment میں سب کو reply کر دیتی ہوں پھر میں سوچا چلو اس پار میں تھوڑا ویڈیو میں ہی reply کر دیتی ہوں اچھا رہے گا vlog جب میں بناؤں گی تب تو ایک question تھا سب باشنی جی کا کہ پرائچی آپ جب mall جاتے ہو تو آپ کرشپ کے لئے کیا کیا لے کے جاتے ہو تو سب باشنی جی میں سچ بولوں میں کرشپ کے لئے کچھ بھی لے کے نہیں جاتی ہوں صرف میں ایک آرف کے لئے دو بسکٹ کے پیکٹ لے کے جاتی ہوں تو وہی جو ہے دونوں برادر شیئر کر لیتے ہیں اور کرشپ کے لئے مجھے کوئی فوڈ بنا کے لے جانا پڑا ہی نہیں ہے آج تک میں نے کچھ نہیں بنا کے لے کے گئی ہوں کیونکہ کرشپ جب سیون منز کا تھا اور سیون سے اس کو ہاتھوں سے میش کر کے چھوٹی چھوٹی بائٹ میں کرشپ کو کھلا تھی تو اس لئے کرشپ کو بہت ازلی اس نے اس ٹائم سے ہی کھانا سیکھ لیا تھا اور اپنے اقارڈنگ ہی جو میں ڈالتی اتنا ہی ڈالتی لیکن بس کرشپ کے لئے اس میں دیسی گھی ڈالتی تھی اس لئے تھوڑا سا کم سپائس لگتا تھا اور سیکنڈ کوششن ہے سودھا کا تو سودھا نے بولا تھا کوششن کہتا پیچھے سے ٹی وی چلھ رہا ہے تو اس لئے مائن مد کرنا دوستو بچے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سیکنڈ کوششن تھا سودھا کا نے بولا تھا کہ دیدی آپ مدلہ بلوگ بہار بہت ہی کانفیڈنٹ ہو کے کر لیتے ہو تو سودھا تھنک یو تھنک یو سو مچ میں کر لیتی ہو لیکن سچ بولو اتنا کانفیڈنٹ کیسے آیا میں آپ کو بتا دیو کہ جب میں نے فرس بلوگ ڈالا تھا پہلی بار جب بلوگ کر رہی تھی میں باہر جا کے تب مجھ سے بولنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اور آپ اس بلوگ میں بلکل پر دیکھ سکتے کہ میں تھوڑا بہت نروز ہو رہی تھی اور مجھے شرم بھی آرہی تھی اور آپ مانو گے نہیں جب میں اپنا چینل شرم آتی تھی تھوڑی ہسی بھی آتی تھی کہ لوگ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے یہ لگتا تھا پھر میں پوچھتی تھی کیا بتاؤ نا میں کیا بولو آپ بتاؤ آپ بتاؤ تو ایسے کر کے husband مجھے ڈائیلوک دیتے تھی اچھا پیانچی اب یہ بولو ایسے بولو ایسے کر کے میں نے وہ بلوگ بنایا پھر کچھ دنوں بعد میں نے ایسے ہی بلوگ بنایا husband سے پوچھ پوچھ کے آپ بتاؤ نا بتاؤ ایسے کر کے روٹین بنا لیکن یہ ہے کہ confident اس لئے بھی آگیا کہ بس جب آپ بات کرنے لگ جاؤ موبائل کو دیکھ موبائل کے کیمرے پر رکھو اور جو من میں آرہا ہے اب بات کرتے رہو بولتے رہو بس confident اپنی آپ آجاتا ہے اور جو ڈر ہے شرم ہے وہ سب نکل جاتی ہے بس اس لئے ہی میں آرام سے بہار جا کے بول لیتی ہوں اور تھرڈ کوشن تھا کہ میں میرے ہزمن نے کیپسول مانگوائے تھے فیر ہونے کے لئے تو جو کیپسول تھے نا گائز وہ ہزمن نے مانگوائے تھے لیکن انہوں نے دو تین لوگوں نے ٹرائے کیا تو انہیں امپرویمنٹ دکھا تھا اس لئے ہزمن نے سوچا کہ میں بھی ٹرائے کرتا ہوں تو ہزمن نے ہونے لگا تو اس لئے انہوں نے اس کے لئے ہی مانگوائے ادر وائز ان کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے کہ انہیں بہت زیادہ فیر ہونا ہے یا گورے ہونے چاہتے نہیں وہ جس اس کے لئے مانگوائے کش کیا پتا یہ ہلکا ہلکا جو یہ بلیک بلیک ہونے لگا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس لئے وہ ٹرائے کر ہے ورنہ وہ کسی کو بھی ریکمند نہیں کریں گے ایسی ٹیبلٹ یا کیپسول یوز کریں بس یہ تین ہی کچھ کوشن تھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بیٹر ہے کہ میں بلوگ میں ہی بول اور آپ لوگوں کو بتاؤں چلیے گائز اب بس مارننگ میں ہزمن نے بنایا لیمن ورائز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا تو چلیے گائز اب میں کام تو کروں گی بعد میں ہی جب تک کرشیو جناب جی سوتے نہیں ہیں تو بس آج کا vlog میں یہ ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ اب تو کوئی چلد ہی کچھ suspense کچھ news good news آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں گی تو بس ویڈیو کو watch کرتے رہیے اور بہت تیچ ویڈیو چک کر دیتے بچے تو بس اب چار بجنے والے ہیں پانچ منٹ رہے گئے تو میں آرخ کو بول دیتی ہوں ready ہونے کے رہے گئے